اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظربت کی حقیقت کے بارے میں نظربت کی تاثیر ایک معلوم حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ارشاد موجود ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ یہ سورِ قلم کی 51 اکاونوی آیت ہے اور یہ کافر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پسلا کر گرا دیں حضرت ابن عباس اور امام مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ نیزلِقُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ سے مراد ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ بن قصیر رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظرِ بد کی تاثیر حق ہے حافظ بن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نظرِ بد کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ بعض ایسے اشخاص جو نظرِ بد کیلئے مشہور تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھور کر کہا ہم نے تو کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا اور نہ کسی کا ایسا کلام سنا ہے یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جب کسی فربہ اونٹنی پر ان کی نظر پڑ جاتی تو انہیں اپنی نظرِ بد پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے غلام سے کہہ دیتے یہ ٹوکری لے لو اور فلان شخص کی اونٹنی کا گوشت لے آو اور یوں ایسا ہی ہوتا کہ ان کے گھورنے سے وہ اونٹنی زمین پر گر کر لوٹنے لگتی اور اس کا مالک اسے مجبوراں زباہ کر دیتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مصر بھیجتے ہوئے نصیقت کی کہ سورہ یوسف کی سکسی سیون سرسٹویں آیت ہے اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ رحمد اللہ علیہ بن عباس محمد بن قعب رحمد اللہ علیہ مجاہد رحمد اللہ علیہ الزحاق تقادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر بچ سے بچنے کیلئے انہیں الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا کیونکہ وہ پیغمبر زادے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے خوبصورت اور قدع اور جوان تھے وہ گیارہ کے گیارہ ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی حاسد کی نظر کا شکار ہو جاتے یہی بات علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور دیکھر مفسرین کرام نے بھی کہی ہے حدیث پاک میں بھی نظر بچ کی تاثیر اور اس کی حقیقت کا مختلف انداز میں ذکر آیا ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق نظر کا لگ جانا حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بچ سے اللہ کی پناہ مانگو اس کی تاثیر برحق ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اون کو ہنگیا میں داخلے کر دیتی ہے اور میری امت کی موت کا اکثر سبب نظر لگنے سے ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام رابی سقا ہیں یہی روایت معمولی اختلاف الفاظ تاریخ بخاری مسنت البزار اور حنی اللہ بی نعوی میں بھی مروی ہے اور علامہ رحمت اللہ علیہ البانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کراؤ اس کو نظر لگی ہوئی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے متعدد احردیث اپنی تفصیل میں بیان کی ہیں یہاں ان کا استعاد مقصود نہیں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جس کی نظر نظر بد لگتی ہیں اس کے جذبات خبیصہ میں جس قدر سخت اور طاقتور ہوں گے اسی قدر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے حتیٰ کہ موت کے موں میں بھی چلا جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح بار سامپ ایسے ہیں کہ ان کے صرف گھرنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور عورت کا حمل ثابت ہو جاتا ہے جیسے لندورِ اور ذلطنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بینائی ضائع کر دیتے ہیں اور مادہ کا حمل گرا دیتے ہیں اس لیے جب کوئی شریر اور حاصل آتش انتقام میں مشتعل ہو کر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی یہ زہریلی شوائیں اس کی ہلاکت اور بیماری کا سبب بن جاتی ہیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں اور آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری دور ہو جائے تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مقتضا ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کرے اللہ پاک ان کو سہریاب عطا فرمائے اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سوال اولاد عطا فرمائے جو رسک کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رسک عطا فرمائے اور جو کسی بھی مرز میں مقتلہ ہیں ان کو شفایاب کرے اور کشمیر اور فلسطین کے بھائیوں پر خصوصی اللہ پاک رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی دولت نصیب فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ